کیا اثرات ہوتے ہیں جب آپ بڑے برس خاندان در خاندان شادیاں کرتے چلے جاتے ہیں؟ کچھ بیماریاں ہیں جو نظر آتی ہیں کچھ بیماریاں جو نظر نہیں آتی ہیں جس کون کتنا مرگی یا جھٹکے لگنا لیکچن ڈیسیبلیٹی ہے اور پھر ایک لو آئے کیو اب یہ چار بہت بڑے ذہنی مسئلے ہیں کہ اگر آپ کی ایک دفعہ بلیڈنگ شروع ہو جائے کٹ بھی لگ جائے تو وہ بلیڈنگ رکتی ہی نہیں ہے باہر کے ملکوں میں اتنی اویرنس ہے اوور ٹائم انہوں نے اتنا اس پہ محنت کی ہے جنیٹک اویرنس ہے جنیٹک ٹیسٹنگ ہے جنیٹنگ ٹیسٹنگ اور پری نیٹل ٹیسٹنگ یہ پاکستان میں وائیڈلی اتنا اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت ہے کہ اللہ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ نے تو بہتر کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ لیکن ہم نے بھی تو سوچنا ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں یاسمی نافتہ بلی پروگرام یاسمی کی بیٹھا کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے اسلام آباد کی جو سائیکولوجسٹ ہیں انڈیوکیشنل سائیکولوجسٹ ڈاکٹر آئیزہ آبت کے ساتھ ایک بہت دلچسپ پروگرام کیا اور انہوں نے اس میں ایک بڑا ایک پوائنٹ دیا جس پہ ہم پورا پروگرام میرا خیال تھا کہ ضرور کیا جائے انہوں نے ایک بات کری تھی کہ ان کے پاس بہت بچے ایسے آتے ہیں جن کو جینیٹک ڈیس آڈرز ہوتے ہیں اور یہ جینیٹک ڈیس آڈرز کیا ہیں یہ جینیٹک ڈیس آڈرز وہ بیماری ہے کہ جب خاندان در خاندان در خاندان آپ شادیاں کرتے ہیں تو بچے آپ کے اب نومل ہونے کے وقت کے ساتھ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دو جینریشن تو بچے نومل رہے ہیں اور وہ چیز جمپ کر کے پھر اگلی جینریشن میں آ جاتی ہے میں ایک ریپورٹ پڑھ رہی تھی دو ہزار سترہ کی تھی ریپورٹ اس کے تحت ایک جینیٹک میوٹیشن کا ایک انہوں نے ڈیٹا ایک ڈاکٹر صاحب نے کیا سیمپلز تھے چند ہزار بہت زیادہ نہیں لیکن ان چند ہزار سیمپلز میں سے جو مختلف علاقوں کے لیے گئے جس میں انٹر ماریج شادیاں تھیں 130 مختلف قسم کے جینیٹک ڈیسورڈرز سامنے آئے ہیں اسی موضوع پہ آج ہمیں دوبارہ جوئن کر رہی ہیں ڈاکٹر آئیزہ عابد اسلام علیکم آئیزہ اور آئیزہ سے بڑا زبردست آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت پریشان کنے اور یہ آپ کی بات سے پوائنٹ اٹھا ہے that is hence this program یہ بتائیے آئیزہ آپ کے آپ نے مجھ سے جب ہماری فون پہ اس موضوع پہ بات ہوئی آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس بے حد بچے آتے ہیں آپ نے بہت ساری بیماریوں کا نام لیا جو میں نے نام بھی نہیں یاد اس معاملے میں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں جب آپ بڑے برس خاندان در خاندان شادیاں کرتے چلے جاتے ہیں یاسمین دیکھیں ایسا ہے نا کچھ بیماری ہیں جو نظر آتی ہیں کچھ بیماری ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں تو میں تو منٹل ہیلپ پروفیشنل ہوں سائیکولوجسٹوں میں ان کا بتاؤں گی لیکن جو نظر آتی ہیں وہ فیزیکل لیسیبیلیٹی میں چلے جاتی ہیں یعنی کہ آپ سرربرل پالزی ایک دیکھیں جس میں جسم کا آدھا حصہ ہو جاتا ہے مطلب کام نہیں کرتا یا پورا قوڈ اس کو ہم کہتے ہیں ہمیں پلیجیا ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ بچہ بہدائشی طور پہ پاہج ہوتا ہے اور ہمیں بہت مہنت کرنی پڑتی ہیں ان کو رہیبلیٹیٹ کرنے کی اسی طرح اور بہت سائی چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے نظر کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہیرنگ سنائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے باقی چلے پھڑنے کے مسئلے ہوتے ہیں اور اس میں جس کا ہم کتنا مرگی یا جھٹکے لگنا وہ چیزیں اچھا تھلسیمیا تو ہم پہلی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ملک میں جس کے فگرز بہت زیادہ ہیں اب جب آپ ایک چیز اور جب اس پہ چلتے چاہتے ہیں سوری آئیزہ آپ نے نام لیا تھلسیمہ کا اسی رپورٹ جس سے میں نے اپنا پروگرام شروع کر رہا ہے اس میں میں نے کہیں آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ جنیٹک پروبلم کا جو ایشو ہے وہ تھلسیمہ کا سب سے زیادہ آتا ہے جو بھی ان کی اس پہ ڈیسیس کی ہے یہ چیز بھی ایسی نا اس کو ایمپورٹنس بھی بہت ملیا کیونکہ یہ ایزیلی ٹیسٹ ہو جاتی ہے یہ آ جاتی ہے تو اس کے لیے میڈیکل چیز ہے نا تو ہمیں زیادہ پتہ چلتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اگر آپ اور ڈیسارڈرز دیکھیں جن کو نہیں ایمپورٹنس مل رہی جن کو ملنی چاہیے ایک چھوٹی سی میری اوبزوریشن ہے اگر ہم پاکستان کو کچھ خطوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نا جیسے ہم ازاد کشمیر لے لیں ہم بلوچستان لے لیں کے پی کے لے لیں آپ دیکھیں گے جو برادریاں ہیں یا ہم کہتے ہیں نا یہ خاص جیسے ارائی ہیں یا کوئی اور ذات وغیرہ آپ لے لیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ خاص قسم کے ڈیسارڈرز ہیں اور اس پر تھوڑی تھوڑی سرچ بھی آپ کو ملتی ہے پہلی چیز تو یہ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو شادیاں ہیں نا سکسٹی پرسنٹ تو خاندان میں ہو رہی ہیں جس میں سے ایٹی پرسنٹ فرس کزنز میں ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کا جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سیم شیئر ہوتا جا رہا ہے اور جو اس میں جو بھی کوئی بیماری ہوتی ہے جو چھپی ہوئی بیماری ہوتی ہے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں میں ڈی 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 ڈیو کی ایک رپورٹ دو ہزار بائیس کی دیکھ رہی تھی مطلب کوئی پرانی بات نہیں کر رہی اس میں انٹر میریجز کے حوالے سے ایک غفور حسین شاہ جس کی ایج ففٹی سکس ہیئرز ہے اس کا ایک کیس لوگ سٹڈی کیا گیا اور اس کے آٹھ بچے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ایکسٹینڈڈ خاندان میں شادیاں کرانا جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی اور ایمیجٹ فیملی میں بھی جب شادیاں ہوتی ہیں بار بار تو جنیٹک ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں مگر ہمارے علاقے میں سوشل ٹیبوز بہت ہیں ہم کریں نہیں سکتے ہمارا جو قبیلہ ہے یا ذات کے لوگ ہیں وہ ہم کو آسٹرسائز کر دیں گے کہ تم نے اور کہنے لگا کہ میرے دو بیٹے ایک ہیرنگ سے معذور ہیں ایک کو آنکھوں کی بنائی کا تکلیف ہے اور ایک بیٹی کا کوئی اور مسئلہ بتا رہا تھا جو میرے ذہن میں نہیں رہا ہے ابھی اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ تین بچوں کی شادیاں مجھے مجبوراً یہ سب جانتے ہوئے بھی کرنی پڑی امیجٹ فیملی میں اور اس کے ساتھ ہی نیچے جا کے یہ بھی لکھا وا تھا کہ ان کا تعلق چونکہ آزاد کشمیر سے ہے اور کشمیر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بھی اگر کسی کی جائدادیں ہیں یا زمین ہیں تو وہ لوگ اس کی وجہ سے بھی اپنی اولاد کی شادی باہر نہیں کرتے خاص کر لڑکیوں کی کہ جائداد باہر نہ جائے تو وہ بھی ایک ایڈڈ پرابلم ہوتا ہے تو یقیناً آپ نے بھی اس طرح کی وجوہات کیا آپ دیکھتی ہیں کہ یہ کیوں لوگ اتنا زیادہ خاندان میں ہی کرنا چاہتے ہیں شادی دیکھیں ایک تو جیسے لیگل مسئلہ آ جاتے ہیں وراسب کا اور اور یہ ازاد کشمیر کا ایک بڑا خاص ریزن ہے جو وہ باہر نہیں کرتے کیونکہ ایک سٹیٹس پلٹکل سٹیٹس ہے تو وہ اس پجر سے بھی وہ کرتے ہیں اپنے فیملی میں جو ہم نے دیکھا ہے یا جیسے اب ساکلوجیکل سے دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی گھر کا بچہ ہے یا گھر کی بچی ہے اور نئے لوگوں میں ہم کیوں جائیں ہم کیوں جائیں ہم کیوں جائیں ہم کیوں جائیں بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چونکہ ایک کنٹرول چاہیے ہوتا ہے یا آپ کو فملیریائرٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ پریشر آپ فیملی ریلیشنز کو اپنے اس میں کیسے رکھتے ہیں کہ وہ ہی سلسلہ چلتا رہے بہت سریج ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب فیملیز ہوتے تو کوئی بھی اس ریلیشنشپ میں مس بہیو نہیں کرتا یا اسے باہر نہیں نکلتا آپ کی بات بڑی درست ہے مگر یہ ہم تھوڑا سا میں اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جا رہی ہوں جو ڈائریکلی تو نہیں نہیں ریلیٹڈ ہے یہ بیماریوں سے مگر ریلیٹڈ ہے ساری ہر چیز کی گتھی کئی نا کئی تو مل جاتی ہے دیکھیں جب ہم خاندان میں شادی کر دیتے ہیں تو ہم لوگوں کی بھی آپس میں ایک ہسٹری ہوتی ہے کسی نن جٹھانی کی نہیں بنتی ایک بھائی کا بچپن سے ایک سبلنگ ریولری ہے دوستے بھائی سے ان کزنز کی نہیں بنتی ایکویشن نہیں ہے کہیں اور کوئی انٹرسٹیڈ ہے مگر شادی ہو گئی تو اس ان تمام ایک بیگراؤنڈ ہسٹری کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلق ہمیشہ پوزٹیو ہو ورنہ پھر تانے بھی اچھا تمہاری تو ماں بھی ایسی تھی تو تم بھی ایسی ہو لڑکا جی نکھٹو ہے ہم تو جانتے تھے جی ہم نے تو اپنی ہیرے جیسی لڑکی خرا پھر اور مسائل بھی تو اس سے جنم لیتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ خاندان کی شادی میں بڑا آپ کو خوشی محسوس ہو اور صحیح رہے ہیں معاملات میں آپ کو بتاؤں ایک ہماری بڑی عجیب سی سوچ ہے اس کو آپ کو بے کسی بتاتیوں بڑے سال پہلے میں کراچی میں تھی اور ہم کو کہیں جانا گئے ہم انہوں نے ربیو لول کا مہینہ تھا تو دروشی کا سارا چل رہا تھا سلسلہ اور وہاں بیچ میں چھوٹی سی بچی بیٹھ کے بہت اس طرح پیارے طریقے سے چھے سات سال کی دوائیں کای تھی اچھا عجیب اس کا طوال سا ساملا تھا میں نے زیادہ نہیں کیا تو پتہ پھر باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کو لیور کا ایشو ہے اس کا لیور ٹرانسپلانٹ اس طرح چلتا جا رہا ہے تو وہ چائنہ جا رہے تھے اور کارے تھے ان کی نواسی تھی وہ تو بات کرتے پتہ چلا کہ انہوں نے بیٹے کی بھی شادی خاندان میں کی ہوئی اور بڑے اچھے پڑے لکھے سمجھ دا کاراچی کی اچھی فیان دی تو میں نے دیکھیں زیادہ برے بھی بن جاتے میں نے ہلکا سا کہا میں نے کہا جب آپ نے خاندان میں شادی کی ہے تو آپ نے پھر پیٹے کی خاندان میں اممگنی کرتی ہے یہ بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو سوشل چیزیں ہوتی نا ان کے چکر میں آجاتے ہیں ان کا خیال ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں یا وہ خیال تو کچھ اور ہوتا ہے نا ریالیٹی کچھ اور ہوتی ہے میں پس ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جو پھرپ فرس کزم کو رشتہ دار سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ کے اگر آپ اپنی نانا نانی دادا دادی کی کسی بھانجی بھتی جی کو لے رہے ہیں تو آپ کا کوئی ان کے ساتھ جنیٹک نہیں ہے تو یہ تائنس پڑھنا جنیٹکس پڑھنا یہ سمجھنا یہ بہت ہم اس چیز میں پیچھے رہے گئے ہیں اور یہ پرابلمز اتنی ہو رہی ہیں کہ بلد پریشر اور کارڈیویسکولر ڈیزیز یہ تو پاکستان میں ہے ہی ہے نا ایوریج پھر آپ دوسری بیماری دیکھیں جو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو جتے کیوں اب یہ چار بہت بہت بڑے ذہنی مسئلے ٹھیک ہے یہ نیورو ڈیویلپمنٹل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں یہ بچوں میں پائے جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہماری ڈائیٹ اچھی نہیں ہے ہم ادھر سے مارے گئے ہمارے بچوں میں ملنیٹریشن ہے بتائل نہیں ہے دن با دن بچوں کے لیے یہ مسئلہ ہو رہی ہیں دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو سکرین تو دے ہی دی ہم نے پھر ایک جنیٹک بھی بن جاتا ہے اور اسی طرح تو آٹیزن ہوتا ہے کہ اس کی پریولنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو کہ بچے بڑے خاص پٹیکلر اس کے فیزز سے جاتے ہیں لوگوں آنکھ نہیں ملاتے دیکھتے نہیں ہیں شروع میں اتنا برا حال نہیں ہوتا شروع میں سال دو سال تین سال کی عمر کے بچے کا اس کے بعد یہ بچے بولتے نہیں ہیں پینسل نہیں پکٹتے ٹوالٹ ٹرین نہیں ہوتے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اب آپ امیجن کریں میں دیکھ رہی پوری فیملیز کیسے جکڑی جاتی اس تکلیف میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاری تھی آپ کی گفتگو میں بہت ساری جو میرے علم میں آیا جتہ میں اس کو پڑتی گئی جب میں اس پروگرام کے لیے تیاری کر رہی تھی تو بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں جس میں کیریر تو لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن ہوتا لڑکوں کیوں جیسے ہیموفیلیا ہے کہ بلیڈنگ شروع جائے کٹ بھی لگ جائے تو بلیڈنگ رکتی نہیں ہے اور کسی کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے کسی کو کم ہو سکتا ہے اس طرح اور بہت ساری بیماری ہیں جو کیری لڑکی کرتی ہے مگر اس کو خود نہیں ہوتی وہ بیماری اس کا اگر کوئی میلز میں زیادہ ہے لڑکیوں میں کام ہے کریئے لڑکیاں ہوتی ہیں آپ کو اسی ہسٹری کا آپ کو تو ہوگا اندازہ ہسٹری جو بریٹیش کی آپ دیکھے نا چھوئی پرنس ہنری اور تائم کے زمانے کے جو پرانے انکے تے ان میں یہ چیز بہت ہوتی تھی بچے زیادہ زندہ نہیں رہتے تھے یہ ان کے جنیٹک ڈیس آرڈرز تھے باہر کے ملکوں میں اتنی اویرنس ہے انہوں نے اتنا اس پہ مہنت کی ہے جنیٹک اویرنس ہے جنیٹک ٹیسٹنگ ہے کیونکہ پریگننسی کو بچانا کیسے آگے کیسے جانا آئیزہ آپ نے جنیٹنگ ٹیسٹنگ جو ہیریٹ ڈیس آرڈرز کے لیے کی جاتی ہے یہ پاکستان میں اتنا آویلیبل نہیں ہے میں ڈاکٹر ہما ارشت چیما جو پیڈیٹری سپیشلیس ہیں جنیٹک ڈیس آرڈرز میں ان کا ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس کی سہولت بہت کم ہے تو کیا واقعی ایسا ہے آئیزہ اور اگر لوگ چیک کر آنا چاہیں تو پھر کیا کریں کدھر جائیں کم ہے ویرنس نہیں ہے اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم خود ہی چیزوں پر نہ کریں ہمیں سوشل اویرنس کی ضرورت ہے ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کے تھو آپ کو روٹ گرانس روٹ لیول پہ لانے کی انفرمیشن کی ضرورت ہے چھوٹے جیسے میں آپ بتائی بچے نورمل سکول میں پڑھ نہیں پاتے یہ وہ ہی چیزیں ہیں اور کئی دفعہ ہم کہتے وہ پتا چلتا جی والد ایسے تھے یا دیکھئے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ خاندان جکڑے جاتے ہیں اب اگر کوئی افورڈ کرتا ہے تو بچے کے لئے فائنانشلی اس کے لئے کچھ کر دے گا زندگی میں کہ وہ بچہ اپنے مسائل کو ہینڈل کر سکے مگر بعد میں اس بچے پہ گزرے کوئی اس کو ہینڈل کرے کوئی بھائی بہن لیکن اس سوچ کو تبدیل کس طرح کرے کیونکہ جہالت بہت ہے بچے بہت زیادہ ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں جیسے آپ نے پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھ رہے تو انپر لوگ بچارے تو اس کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے اور نائٹ تو نہیں ہوگا پر کیا کریں اس میں دیکھیں آپ کو سکول کرکلوم ہے سائنس کی کتابیں ہیں اور اچھا بہت تو ہم نے جو سائنس پڑھیں گے یا ایٹی پڑھیں گے یا اکنومکس اس میں بچوں کو بائیو کا سمجھ نہیں لگتی تو یہ لوگ کے سمجھ جنیٹک پول جنیٹک کیا ہے وہ پور ایک راکیٹ سائنس بن جاتی یا بڑے انسان کو سمجھانا جو کے بہت شک بہت ہے تو آپ کرکلوم میں سائنس کے کرکلوم میں یہ باتیں سمجھانا بہت ضروری ہیں اس کے بعد آپ کے آجاتے ملک گراس روٹ لیول پہ آپ مولانا حضرات ہیں کچھ ان کو بھی اس بات کرنا کیونکہ ہمارے بہت ہے اللہ بہتر کرے اللہ نے بہتر کرنا ہی کرنا لیکن ہم نے بھی تو سوچ نا ہے تو آپ کو ریلیجیس کی لیہاز سے آپ کے اپنے فیوچر کو کیسے آپ نے سیف کر لیول پہ ایک کونسنٹریٹیڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے سنگلی نہیں کوڈنیٹ کر کے چاہے وہ ہمارے تعلیمی مدارج ہیں ہمارا سریکلم ہے چاہے وہ ہاسپٹل ہیں چاہے وہ گراس روک لیول پہ میڈیا سوشل میڈیا میں تو بڑا کچھ لکھا جا سکتا ہے اور گاورمنٹ اس کو پروموٹ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو آئیزہ آج آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ یہ ایک بے انتہا ایمپورٹنٹ پروگرام بہت ایمپورٹنٹ میسیج میرے خیال میں جو سوشل پروگرام میں نے آج تک کیے ہیں ان میں سے میں اس کو ایک بہت زیادہ سنجیدہ اور ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پروگرام میں کہوں گی یہ وی لاغ آپ صرف کمنٹ مت دیجئے اس پہ اگر پسند آئے اس کو آگے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ ہم بھی لوگوں کو سمجھانے میں تھوڑا سا یہ جو ہم نے افرٹ کری ہے ڈاکٹر آئیزا نے ہمارے لئے وقت نکال کر ہمیں سمجھایا ہے تو یہ لوگوں تک ان کا پیغام پہنچے اور اس میں اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اگر پروگرام پسند آیا اس کو شیئر ضرور کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچ آئے اگلے پروگرام تک کے لئے خدا حافظ